اگر ہم سٹڈی ابرارڈ کی بات کریں یا انٹرنیشنل ایڈیوکیشن کی بات کریں اگر انڈیا سے ہم دیکھیں کہ سٹوڈنٹ کی چوائس کیا ہے یا کہاں سٹوڈنٹ جانا چاہتا ہے تو ابھی تک اوورال میں اگر ایپسیلوٹ نمبرز کی بات کروں تو میکسیمم سٹوڈنٹ کی جو چوائس ہے یا رہتی ہے وہ ہمیشہ سے کینیڈا رہتی ہے اس کے کئی کارن ہیں جو سب سے بڑا ایک ریزن ہے کہ وائی سٹوڈنٹس آر ویلنگ ٹو گو ٹو کینیڈا تو سٹیڈی اس دی لانگ ٹرم سٹی اوپشن کینیڈا ایک ایسا کنٹری ہے جس نے اوور پیریوڈ آف ٹائم یہ پروو کیا ہے کہ اور کہیں نہ کہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس یہاں سے جاتے ہیں I would say کہ 80-90% سٹوڈنٹس کی یہ ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہتی ہے یا اچھا رہتی ہے یا ان کا موٹیو رہتا ہے فائنلی کی سٹوڈی کرنے جانا ہے اس کے بعد we have to work there we have to settle there for long term اور اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں opportunities ہیں quality of living ہے living standards ہیں اور you know environment ہے ہر ایک چیز ہے جو کہیں نہ کہیں سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہاں we should go study abroad and then settle down in these countries تو ان جو انڈیا سے maximum students جاتے ہیں وہ جاتے ہیں کینیڈا میں آسٹریلیا میں US میں UK میں یا نیزلینڈ میں تو اگر میں یہ میں بات کر رہا ہوں انگلیش سپیکنگ کنٹریز کے اس کے علاوہ بھی جاتے ہیں جیمانی جاتے ہیں یورپین کنٹریز میں ادر یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں میں میجر جو چنک ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو آج ہم بات کریں گے کینیڈا کی کیونکہ میں نے ابھی یہ دیکھا ہے بکوز میرے کو بہت سال ہو گئے ہیں انٹرنیشنل ایڈوکیشن میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ابھی جیسے ٹرینڈ ابھی چل رہا ہے اکتم آسٹریلیا اٹھا جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ میرے کو دیکھنے میں مل رہی ہے وہ اس ٹیم ہر سٹوڈنٹ آسٹریلیا 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 کر رہا ہے بکوز آسٹریلیا آسٹریلیا کر رہا ہے اور آسٹریلیا آخرین so many scholarship all the universities are fulfilling اور جو visa پروسیسنگ comparatively آسٹریلیا سے جلدی ہو رہی تھی This was what was expected کینیڈا میں پینڈیمک میں پروسیسنگ بڑھے بڑھا تو اس کی وجہ سے بھی کہیں نا کہیں ایک سینٹیمنٹ یہ تھا کہ نہیں عرب لیٹس ٹھنک اوٹ آسٹریلیا بٹھر بھی آئی وڈ سے میجورٹی آف سٹودنٹس اندہ فیملیز آر سٹل ٹھنکنگ اوٹ کینیڈا ایڈا دیسٹینیشن کینیڈا نا صرف ایک سٹڈی دیسٹینیشن ہے کینیڈا ایک طرح سے اگر میں نورتھ اندین سٹودنٹس کی بات کروں کہ ہر ایک گھر میں تو نہیں میں بول سکتا بٹھر ایک محلے میں ہر ایک شہر میں گاؤں میں کوئی نہ کوئی کسی کا کوئی نہ کوئی جانکار کینیڈا میں آلیڈی جا کے بسا ہوا ہے چاہے وہ اسٹودنٹ گیا ہے ابھی چاہے وہ وہاں پہ ورک پرمیٹ پہ ہے چاہے وہاں پہ پی آر ہو گیا ہے سٹیزن ہو گیا ہے تو ایک اکوینٹنس بندے کا جان پہچان ریفرنس وہاں پہ ضرور ہے اور یہ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ اگر میں بات کروں تو کینیڈا میں ہے تو یہ ایک بہت بڑا آم یو نو اٹریکشن کا کارن بنتا ہے سٹودنٹس کے لیے سٹودنٹس کی فیملیز کے لیے تو ابھی کینیڈا میں جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پرسیسنگ پہلے سے فاسٹ ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں دے ہاں ایک نولیج رہا ہوں تو سٹودنٹ ویزا کی پروسیسنگ میں بڑی تیزی آئی ہے اور ابھی پیچھے بہت ساری پی پی آرز آگیں لوگ ہوگی تو اب وہ سٹودنٹس جو دو ہزار بیس پاس ہیں دو ہزار اکیس پاس ہیں ابھی دو ہزار بائیس پاس ہوئے ہیں اور کینیڈا میں ہی جا کے پڑھنا چاہتے ہیں جنوری انٹیک کو دیکھ رہے ہیں تو آئی ونٹ سے دس از دی لاسٹ اپرچونٹی لاسٹ چانس بیفور جنوری انٹیک میں ابھی بھی سیٹس کھالی ہیں جن کالجز کا میں یونیورسٹی کا نام لوں گا وہاں پہ سیٹس آویلیبل ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کینیڈا ڈیسٹینیشن سوچ رہے ہیں اور جنوری کے لیے جانا چاہتے ہو تو ان میں سے آپ کسی میں بھی اپلائی کر سکتے ہو جیادہ اس کے لیے انفرمیشن اگر آپ کو چاہیے دیئے ہوئے نمبر پر آپ کال بھی سکتے ہو اور ہمارے ساتھ انٹج بھی ہوسکتے ہو اوٹریریو پروینز کے۔شieve haver یون کالبلہ میں سےٹس اویلی بلنیائی گرہ کووننی اہمم مل بیٹس یونیورسٹی میں سیٹس اویلیبل ہیں مانٹریل کی بات کریں ٹیب کالج میں سیٹس اویلیبل ہیں سیجپ بری مکٹوریا میں سیٹس اویلیبل ہیں تو پلنٹی آف اوپشنز اویلیبل ہیں آپ کے پاس سوری پرویدنس یونیورسٹی is in manitoba not in british colombia آیا you know I forgot I named it with یونیورسٹی آفریزر ویلی تو بہت سارے اوپشنز اویلیبل ہیں اگر آپ کے 6 ایچ یا اباب ہیں آپ نے 10 پلس 2 یا گریجوشن کی ہوئی ہے اور ابھی آپ ریڈی ہیں with your credentials to apply for an international education in Canada تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہوا دیئے ہوئے نمبرز پر کال کر کے آپ ابھی اپلائی کریے تاکہ آپ کی آفر لیٹر آئے اور اپنی جنوری کے لیے آپ اپنی فائل لگا سکو اور I am pretty hopeful and sure کہ جنوری انٹیک تک یہ جتنے بھی ٹیڈنگ پروبلمز ہیں سٹوڈنٹ ویزا پینڈنگ پروسسنگ کے یہ بالکل کلیر ہو جائیں گے اور آپ کا جنوری انٹیکہ پرام سے ٹائم پہ وہاں جا کے پورا کرپا ہوئے